اکیلہ کرکٹ کی ساری لیٹس اپ ڈیٹ پانے چاہتے ہیں تو بس سبسکرائب کریں نیو کرکٹ یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں اس بیل کے آئیکن پر لیٹس اپ ڈیٹ پانے سب سے پہلے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو نیو کرکٹ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاوستان ورسیز اسٹیلیا کے دمیان 30-20 میچ کی یہ میچ کب کہاں اور کون سے اسٹیلیا میں کھیلا جائے گا اور ساتھ ہی دوستو آپ کو بتائیں گے دونوں ٹیموں کے بارے میں اور یہ بھی بتائیں گے کہ لائی میچ کیسے دیکھے اپنے ٹی وی جینل پر ان موبائل فون میں تو دوستو شروع سے لے کر لاس تک پوری ویڈیو کو دیکھیں دوستو اگر ہم بات کریں تو پاکستان ورسیز اسٹیلیا کے دمیان ایک بہت باری اور امپارٹنٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے جس میں سے دو ٹی ٹوئنٹی میچ ہو چکے ہیں اور تیسے ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جائے گا ٹھائیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو دوستو یہ میچ پاکستان ٹائم کے مطابق نو بجے سے شروع ہوگا اور انڈیا ٹائم کے مطابق نو بجے کر تیس منٹ پر شروع ہوگا پاکستان ورسیز اسٹیلیا کے دمیان ایک بہت بڑی اور اہم سیریز ہے آپ جیسا جانتے ہیں کہ دو میچ ہوئے تھے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ اور پہلے دو نو ٹی ٹوئنٹی میچ پاکستان نے آسانی کے ساتھ اپنے نام کیے ہیں پاکستان نے پہلے میچ میں بھی پہلی باری دے کر ایک سو پچونیا رنز کیے تھے لیکن ایٹی نائنز رنز بنا کر اسٹیلیا کے ٹیم آل آؤٹ ہو گئے تھی لیکن دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے ایک سو اٹالیس رنز کیے تھے لیکن ایک سو چھتی رنز بنا کر اسٹیلیا کی ٹیم آؤٹ ہو گئے تھی دوستو بہت ہی اچھا میچ ہوا تھا اور دوسرے میچ میں میکسیول نے ففٹی رنز کیے تھے بہت ہی اچھی انہوں نے کھیلی تھی انہوں نے تو یہ میچ دوستو دبائی کے اسٹیلیا میں کھیلا جائے گا تھرڈ ٹی ٹوئنٹی میچ آپ کو بتا دیں پاکستان نے ٹیم کی دوستو پاکستان نے ٹیم ایک بہت بڑی اور مضبوط ٹیم مانی جاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی ٹیم ورڈ کی بہترین ٹیم ہے پاکستان کی ٹیم پہلے dziew1 پر موجود تھی اور یہ سریز جیتنے کے بعد پاکستان پہلے نمبر پر ہی موجود ہے لیکن اگر پاکستان کی ٹیم یہ سریز ہارتھی تو پاکستان نمبر ٹو پر آ جاتھی اور انڈیا کے ٹیم نمبر پر آ جاتھی لیکن پاکستان نے اپنی پوزیشن پر خدا رکھی اور پاکستان نمبر ایک پر موجود ہے ٹی ٹونٹی رینکنگ میں اور اسٹیلیا کی ٹیم ٹی ٹونٹی رینکنگ میں فور نمبر پر چلی گئی ہے تھری سے فور نمبر پر چلی گئی ہے پاکستان نے بہت بڑے طریقے سے اسٹیلیا کو یہ سیریز ہرائی ہے آئیے اب بات کر لیتے ہیں پاکستان ٹیم کی دوستو پاکستان ٹیم میں بہت ہی اچھے پلیئر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابا رازم پاکستان ٹیم کے برو سیمند بلے باز بابا رازم پا ہر ٹی ٹونٹی میچ میں بھی ہتنک ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بعد دوستو شویم ماریک پاکستان ٹیم کے بہت ہی سینئر اور بہت ہی اچھے بلے باز ہیں یہ بھی ہتنک ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو تھرڈ میچ میں موقع مل سکتا ہے صاحب زالہ فرحان کو جو کہ بہت ہی اچھے پلیئر ہیں اور انٹرنیسٹ کرکٹ کھیل سکتے ہیں اس بار تو ان کو موقع مل سکتا ہے فہر زمان کی جگہ پر تو یہ دونوں پلیئر اگر کھیلتے ہیں تو یہ ان میں سے بھی ایک پلیئر سکور کر سکتا ہے اور بالوں میں سے دوستو موقع مل سکتا ہے اسمان ہان شنواری کو اور وہ بھی بہت ہی اچھا اور بہت ہی بڑا بادر ہے دوستو آئے اب بات کر لیتے ہیں اسٹیلین ٹیم کی دوستو اسٹیلیا کی ٹیم ایک بہت ہی بڑی اور اہم ٹیم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیلیا کی ٹیم بہت ہی سیریز جیتی ہے پچھلی اور آئندہ بھی جیتی آ رہی ہے لیکن پاکستان سے یہ سیریز ہار چکی ہے پاکستان نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ سیریز جیتی ہے اسٹیلیا سے اور اسٹیلیا ہار چکی ہے دوستو تھرٹی ٹونٹی میچ میں اسٹیلیا کے آرون فینچ جو کہ کیپٹن ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ تھرٹی ٹونٹی میچ میں ضرور سکور کریں گے اور اس کے بعد دوستو میکسیول فیفٹی رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے اور بہت ہی اچھی انجز کھیلی تھی انہوں نے اگر میکسیول آؤٹ نہ ہوتے تو پاکستان کی ٹیم ہار سکتی تھی سیکنڈ ڈی ٹونٹی میچ لیکن پاکستان نے بہت ہی اچھے طریقے سے میچ جیتا ہے دوسرا تو پاکستان سیریز جیت چکی ہے دوستو آئیے آپ بات کر لیتے ہیں کہ یہ میچ لائیو کیسے دیکھیں دوستو پاکستان میں آپ جیو سوپر پی ٹی وی سپورٹس اور ٹین سپورٹس پر لائیو میچ دیکھ سکتے ہیں اور انڈیا میں آپ سٹار سپورٹس ون پر لائیو میچ دیکھ سکتے ہیں اور اگر دیکھنا جاتے ہیں آپ بنگلہ دیش میں تو بنگلہ دیش میں آپ کازی ٹی وی پر لائیو میچ دیکھ سکتے ہیں اور اگر دیکھنا جاتے ہیں آپ اسٹریلیا میں تو اسٹریلیا میں آپ سکائی سپورٹس پر لائیو میچ دیکھ سکتے ہیں دوستو فیلال سٹیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں دوستو اگر سال زیادہ سیدہ شیئر کریں اور نیچے کمیٹ میں بتائیں کہ آج کا میٹ کونٹی ٹیم جیتے گی